نمبر انانچاس لوگ گھروں کی تزہین اور آرائش پر اپنا وقت لگائیں گے یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی میرا گھر سب سے زیادہ خوبصورت ہو میرے گھر کی چھت میرے گھر کا ڈیزائن اندر سے باہر سے سب سے نمائیہ ہو سب سے زیادہ پیسہ انسان اپنے گھروں پر لگائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا تقوم الساہ حتی ابنی الناس بیوتا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ گھر بنائیں گے اس طرح و اس طرح اسے منقش اور مزین کریں گے جس طرح کے چادریں ہوتی ہیں جس طرح چادر مزین ہوتی ہیں اس طرح وہ اپنے گھروں کو مزین کریں گے العدب المفرد کی روایت ہے یعنی اس میں آپ نے فرمایا جس طرح انسان اپنے اوپر چادر ڈالتا ہے تو یہ چادر بڑی خوبصورت ہوتی ہے چادر کے اندر مختلف دھاگے بڑے ڈیزائن ہوتے ہیں اس طرح مکانات بڑے ڈیزائن والے ہوں گے آج آپ دیکھیں مکان پہ جو ٹائلیں لگیں ہیں ہر ٹائل کا کلر دوسرے سے الگ سیڑھیوں کا ماربل الگ واشروم کا الگ بعض نے دس دس لاکھ روپے واشروموں پہ لگا دی پانچ پانچ لاکھ روپے کچن پہ لگا دی ایک ایک کروڑ چھے چھے کروڑ مکانات پہ لگ گئے یعنی قرب قیامت میں سارا پیسہ گھروں کی تزہین میں خرچ ہوگا اور امارتوں کے بنانے میں فخر ہوگا میری بیلڈنگ ایسی میرے گھر میں اتنے ایسی میرے گھر کے اندر اتنی خوبصورتی اور میں نے جو اس کے لیے پردے خریدے فلان جگہ سے پنکھے لگائے فلان جگہ سے لائے لائٹیں میں نے فلان جگہ سے خریدی میں نے کالین اتنے لاکھ روپے کی خریدی میں نے ماربل اتنے لاکھ روپے کا لگائے میں نے اتنے ایسی اس میں لگائے میں نے اس میں نلکہ فلان جگہ سے خریدا اتنی رقم کا فخر ہو رہا ہے یعنی پیسہ لگے گا اس پر اور اس لگانے پر فخر ہوگا اس کی تصویریں بنا کے وٹس اپ پہ شیئر ہوں گی میں نے ایسا مکان بنایا اوپر تو دس کروڑ لگا دیئے زمین کے نیچے بھی تو اپنے لئے گھر بناتا زمین کے اوپر تو دس کروڑ کا گھر بنا دیئے زمین کے نیچے تو نے اپنے لئے کیا بنایا جہاں کا سفر تو نے اکیلے تو یہ کرنا ہے جہاں کروٹ بھی نہیں لے سکتا جہاں صرف کفن کی دو چادریں تیرے ساتھ ہوں گی مٹی کا گھر ہوگا یہی عزیز و اقارب صبح انتقال شام کو دفنا کر آ جائیں گے پہلے دن پانی ڈالیں گے پھر سالوں گزر جائیں گے کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا تو اس لئے آپ نے فرمایا لوگوں کا پیسہ ان کی گھروں کی تجزین پھلے گا